ہلو دوستو دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے ابھی پرینہ کی سیدانتوں کی ویڈیوز اگر نہیں دیکھے ہیں تو دوستو آپ ہماری پلیلسٹ میں جا کر انہیں ضرور دیکھئے کیونکہ دوستو ہم نے پریقشا کی درستی سے بہت ایمپورٹنٹ میٹر ہی ان میں سامل کیا ہے دوستو اب ہم لیتے ہیں دوی گھٹک سیدانتیں دوستو اس کے نام سے اس پیشٹ ہے کہ اس سیدانت میں دو گھٹک ایسے ہوں گے جو کارے کو پرباویت کریں گے یہ سیدان دوستو ہجبرگ نے دیا اس میں دو گھٹک ہوتے ہیں پہلا دوستو آرگیے گھٹک جسے ہائیجین فیکٹر کہتے ہیں اور دوسرا ابھی پریرہ گھٹک جسے موٹیو فیکٹر کہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں آرگیے گھٹک دوستو یہ ویکتی کے کارے کو پرباویت پرتیکس روپ سے نہیں کرتا لیکن دوستو اگر اس کی کمی ہو تو کارے چھتر جرور پرباویت ہوتا ہے جیسے مان لیجئے دوستو کوئی ویکتی ہے اوپس کے اندر کام کرتا ہے اور وہ تین چار سال سے ایک ہی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے پھر بھی اگر دوستو اس کی انکم نہیں بڑھائی جا رہی جس کے کارنڈ دوستو ویکتی پریشان رہے گا یا پھر دوستو مان لیجئے اس کے سینئر سے اسے پریشان کرتے ہیں تو دوستو اس کا کارے چھتر پرباویت جرور ہوگا یا پھر دوستو کمپنی کے اسے کئی نیم بنا دی جائے کہ آپ کوئی بھی امرجنسی کو لو آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے تو دوستو ویکتی پریشان جرور رہے گا اس کو چنتا رہے گی کہ کہیں میرے گھر پہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو دوستو یہ ہے آرگیے گھٹک اس کے بعد میں آتا ہے دوستو ابھیپریرک گھٹک دوستو اس کے نام سے اس پیشٹ ہے کہ یہ ویکتی کو ابھیپریریت کرے گا جیسے مان لیجی دوستو اپلپ دی جیسے آپ نے بی ایڈ کر لی ہو یا بی ایش ٹی سی کر لی ہو تو دوستو آپ کے لیے یہ ایک ڈگری ہے اور یہ ڈگری آپ کو گورنمنٹ ٹیچر بننے کے لیے موٹیویٹ کرے گی کیونکہ دوستو اگر آپ کو یہ ڈگری پراپت ہو گئی تو آپ یہ ہی چاہو گے کہ آپ پڑھ لکھر گورنمنٹ ٹیچر بن جاؤ اور دوستو دوسری طرح اگر مان لو آپ کو کوئی کارے بہار سوپ دیا جائے کیونکہ دوستو منوشی ایک ساماجی پرانی ہے اور وہ سماج میں رہتا ہے تو اس کے بہت ساری کارے بہار اس کے اوپر رہتا ہے تو دوستو اگر ویکتی کے اوپر کارے بہار رہتا ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سے نپونتا سے اس کو کرتا ہے تو دوستو یہ کارے بہار بھی ویکتی کو موٹیویٹ کرتا ہے اگلا ہے دوستو اکس وائی سیدانت سیدانت بتاتا ہے ایک ہے دوستو اکس سیدانت یہ ہے پرانچین وچاردارہ پر آداریت دوسرا ہے دوستو وائی سیدانت دوستو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اکس سیدانت پرانچین وچاردارہ والا سیدانت یہ دوستو بھے ہوئے دنڈ پر آداریت ہے یہ سیدانت یہ بتاتا ہے کہ ویکتی خود کارے نہیں کرتا جب تک اس کو دنڈ یا ڈرائیہ دھمکایاں نہیں جاتا ہے دوستو دوسری طرف سیدانت ہے وائی سیدانت ہے یہ سکار آتمکتہ پر آداریت ہے یہ سیدانت اوثر کی پردھانتہ کو سویکار کرتا ہے یہ سیدانت یہ بتاتا ہے کہ وقتی کو اگر اوثر دیا جائے تو وہ کاری نپونتا سے کرتا ہے دوستو اس کو ہم ایک ادارن سے سمجھتے ہیں مان لیجی دوستو جو ایک ککشا ہے ککشا کے اندر دوستو بہت سارے انتر مکھی وقتی توکے بالک بھی بیٹھتے ہیں اور بہیر مکھی وقتی توکے بالک بھی بیٹھتے ہیں دوستو بہت سارے بالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ککشا کے اندر کھل کر بولتے ہیں اور بہت سارے بالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتر مکھی کم بولتے ہیں لیکن پڑھائی کے اندر پرتے ایک چھتر میں ہوشیار ہوتے ہیں دوستو جو زیادہ بولتے ہیں ان کو ٹیچرز یہی بولتے ہیں کہ یہ ہوشیار ہے یہ بڑ چٹ کر ہر کارے میں بھاگ لیتے ہیں لیکن جو نہیں بولتے انتر مکھی والے ویکٹیتوکے ہوتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ بھی دوستو اچھی طرح سے کارے کو نبا سکتے ہیں تو دوستو یہی سیدانت یہی بتاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے دنیواد دوستو